موین اختر شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان موجود ہیں جن کو میں یہاں پر بلواؤں گا اور انعامات بھیجے ہیں اے آر وائی بلینئر اور ملت کیپیسٹر فین بنانے والوں نے میں بات کر رہا تھا صحت مند مقابلوں کی مقابلے کے عنوان سے ہمارے ذہن میں سپورٹس آتا ہے سپورٹس کے عنوان سے ہمارے ذہنوں میں چند نام آتے ہیں جو بین الاقوامی سطح پر جانے اور پہچانے گئے اس وقت ہماری خوشبختی ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسے سپورٹسمن موجود ہیں کرکٹ سے ان کا تعلق رہا اور کرکٹ کی وجہ سے ساری دنیا میں انہوں نے نام کھمایا اور کرکٹ کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کا نام ساری دنیا میں روشن کیا اور پڑھے لکھے قابل نفیس انسان اور میں ایک بات یہ جانتا ہوں کہ جب میں ان کو بلاؤں گا تو وہ لوگ جو ان کو گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے دیکھتے رہے ہیں وہ سب بہت محبت سے ان کو بلائیں گے تشریف لارہے ہیں جناب اور بیگم وسیم باری وسیم باری صاحب آج کل قومی ائر لائنز میں ڈیریکٹر ہیں پبلک ریلیشننگ کے اور چیئرمن رہ چکے ہیں سیلیکشن کمیٹی کے سابق کا چیئرمن اور ظاہر ہے ان کے کرکٹ کے بارے میں تو کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے ہم آپ کی بیگم صاحب ایسے چند سوالات کریں گے اور آپ کی غیر موجودگی میں سوالات کریں گے پھر آپ کو زحمت دیں گے وہی سوالات ہم آپ سے کریں گے اگر آپ کی اجازت ہوتا ہو بہت شکریہ آپ سے گزارش ہے آپ سٹوڈیو سے بہت تشریف لے جائیں خواتین حضرات حسین باری بیگم وسیم باری کو آپ بیگم وسیم باری کی حیثت سے مل چکے ہیں ایک تھوڑی سی بات میں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ان سے ہمارے دو رشتے ہیں ایک رشتہ تو یہ ہے کہ ہمارے یہ قومی سرمایہ ہیں وسیم باری ان کی بیگم ہیں بیٹر ہاف ہیں ان کی اور دوسرا ان سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ ایک بہن کا ہے کیونکہ یہ ہمارے ایک مرہوم ساتھی ایکٹر سلطان خان کی بہن ہیں اور سلطان خان کو آپ سب بہت اچھی تحصیح آپ تیار ہیں ذہنی طور پر سوالات کے لئے جو سوالات میں سوالات آپ کے شوہر کے بارے میں کروں گا تو اس لئے آپ بلکل بلا جھجک آپ جواب دیجئے گا جواب میں سوال تیزی سے کروں گا اور جواب میں توقع رکھوں گا کہ آپ تیزی سے جوابات دیں گی بسم اللہ شادی والے دن وسیم نے کون سے کپڑے پہنے تھے شروانی اور کرتا شروع شادی پہلے کی یا کرکٹ پہلے شروع کی کرکٹ پہلے شروع کی آپ کو وسیم زیادہ اچھے لگے یا ان کی کرکٹ وسیم کیا آپ ان کے کھیل پر تنقید کرتی ہیں بلکل نہیں کیا وسیم زدی ہیں بلکل نہیں کیا وہ گھر میں حکم چلاتے ہیں بلکل نہیں مطلب کیا آسمان سے اتری بھی مخلوق ہیں آپ کو یہ کھیل نہیں ہے لیکن شاید ہیں گھر میں زیادہ رہتے ہیں یا دوستوں میں گھر اچھے شوہر ہیں یا اچھے کرکٹر دونوں دونوں پاکستان کے علاوہ کون سے ملک میں کھیلنا پسند کرتے تھے اس کا مجھے علم نہیں اگر کوئی ایسا سوال بتا دیجئے میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے علم نہیں ہے کیونکہ میرا آپ کو میں بتا چکے کرکٹ سے بڑھا اختصار اگر کرکٹر نہ ہوتے تو یہ کیا ہوتے پھر صرف آپ کے شوہر ہوتے کس بات پر غصہ کرتے ہیں اسیم کو بہت کم غصہ آتا ہے لیکن کوئی جھوٹ یا کوئی غلط بات پر نہیں آپ کے کون سی عادت ان کو بری لگتی ہے سہر و تفریق کا مجھے شوق ہے انہیں اتنا زیادہ نہیں ہے میں اسرار کرتی ہوں تو انہیں بڑھا لگتے اچھا تو ایسا کیوں نہیں کرتی ہیں لیٹس ڈیسائیڈ ڈیس کہ جب وہ ان کو اچھا نہیں لگتا تو آپ اسرار کرنا چھوڑ دیں نہیں تو پھر میں بھی بھی کیسے کہلیں اچھا یہ 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 ناپسند دیدہ مہمان کی آمد پر کیسا رویہ اختیار کرتی ہیں نسیم ڈیس ناٹ ری ایکٹ پتہ نہیں چلتا مطلب بہت کول آدمی ہے کہ برا بھی لگ رہا ہے تو اچھی طرح مل رہا ہے اور کیا آل چالا ہے نہیں نہیں بڑی خوش اسلوپی سہرک سے ملتے ہیں اچھا خوش اسلوپی سے ملتے ہیں کس بات پر بور ہو جاتے ہیں بیکار باتوں پر خواتین پرستاروں سے کیسے پیش آتے ہیں میں نے کبھی اس طرح کی کوئی ان کے سامنے منلاتی ہوئی اس طرح کی کوئی خواتین نہیں دیکھیں یا کوئی اس طرح کی انسیڈنس میرے سامنے تو نہیں ہوا نہیں ہوا ہے مطلب ایک ریپیٹیشن ہوتی ہے کہ شریف آدمی ہے تو کوئی ٹھیک پرستار مرد ملتے ہیں ان کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے میں آپ سے کہا نا کہ ان کا رویہ ہر ایک کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے اگر کوئی بدتمیزی سے پیش آئے تو کیا کرتے ہیں پھر بھی بہت اچھا رویہ ہوتا ہمیں کا خاموش ہوتے ہیں آپ کو تاجر ہوگا ہمیں صاحب لیکن واقعی وہ خاموش ہوتے ہیں اچھا مطلب کافی انیوزول سے آدمی ہیں جھگڑالوں ہیں یا صلاہ جو اگین صلاہ کرنے والے آدمی ہیں صلاہ زندگی میں جھگڑا کبھی بھی نہیں کیا کسی سے بھی نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کیسے ہوئی نہیں سکتا جس طرح کہ آپ بتا رہی ہیں تو ایسا آدمی تو جھگڑا کریں نہیں سکتا نہیں بیوی سے تو ہو سکتا ہے اچھا تو یہ کیس بات پر ہوتا ہے جھگڑا مطلب ہموں اکثر پہل میں ہی کرتی ہوں کوئی نہ کوئی بلا وجہ کی بے مقصد بات جھگڑا ہو جاتا ہے جھگڑا کبھی اس طرح نہیں ہوا ہمارے کے جی زور زور سے بہت پڑھے لکھے لوگ اس طرح نہیں جھگڑتے ان کا سٹائل ہی بہت الگ ہوتا ہے پڑھے لکھے لوگ جاہل لڑتے ہیں کہتے ہیں ارے تمہاری اممہ نے کیا دیکھا تھا اور فلانا نے جو پڑھا لکھا جھگڑا ہوتا نا یہ میں نے آپ کے لئے چائے لگا دی ہے دل چائے تو پہ لیجے گا اکی جب یہ غیر ممالک میں میچس کے دوران جایا کرتے تھے تو کیا آپ کو فون کرتے تھے اتفاق سے صرف دو جگہ یہ گئے ہیں ہماری شادی کے بعد اور میں ان کے ساتھ ہی تھی بریانی کباب نہاری دال اور چائنیز میں کیا پسند کرتے ہیں نہیں کوئی ایسی چیز نہیں بہت سادہ کھانا کھاتے ہیں مجھے تائے کرلیں کھاتے بھی ہیں یا نہیں کھاتے ہیں نہیں بلکہ ایسی کوئی بات نہیں کھانا کیوں ہرے کھانا آپ کے ہاتھ کی پکیویں کون سی ڈش پسند کرتے ہیں میں بہت کم کھانا پکاتے ہیں جب ہمارا تبادلہ ہوا تھے جب میں وہاں بنایا کرتی تو چکن چکن کنجوس ہے یا شاخرچ ہے درمیانہ میانہ روی ہے میوزک کون سا پسند کرتے ہیں پاپ یا کلاسیکل کلاسیکل آپ کی سہلیوں سے کس طرح ملتے ہیں جیسا ہے میں نے آپ سے کہا بہت اچھی طرح خوش اصلوبی سے آپ کے مہکے والوں سے کس طرح پیش آتے ہیں اسی طریقے سے جیسے وہ اپنے ماں باپ سے پیش آتے ہیں مطلب کوئی ایسا ہے جس سے ذرا مختلف طرح سے ملتے ہوں اس کا نام پسند ہے اچھا اچھا اوکی 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 تین لفظوں میں اپنے شوہر کی برائی کیجئے وسیم کو سونے کا شوق ہے جو مجھے نہیں پسند سوتے رہتے ہیں ہر بات نہیں پیفر کرتے ہیں کہ جو چھوٹی والے دنوں نے ریسٹ ملے نہیں یہ برائی تو نہیں ہوئی تین لفظوں میں آپ نے برائی کرنی ہے وسیم سوتے ہیں جی اگر پاکستانی ٹیم کم سکور پر آؤٹ ہو جائے تو کیا کہتے ہیں جائشی پاتے نراز ہوتے ہیں کہ بھئی انہوں نے ایفٹ نہیں کیا یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا اس طرح کی بات کرٹیسائز کرتے ہیں کرٹیسائز کرتے ہیں آج کل کرکٹ کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے مسیم مطمئن ہے کرکٹ سے شکریہ بہت بہت سوالت قطمو ہے ہم آپ کی تعلیم میں مسیم بارے موسیقی to the best of my surprise I came to know after a very brief conversation with your wife that you are a pretty unusual man okay شایدی والے دین آپ نے کون سے کپڑے پہنے تھی جیسا آپ نے سوٹ پہنے ہوئے اسی رہن پہنے موسیقی مطلب آپ ہی کی شادی ہوئی تھی موسیقی 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 آپ گھر میں کیا حکم چلاتے ہیں نہیں حکم تو ماں باپ کا چلتا ہے آپ گھر میں زیادہ رہتے ہیں یا دوستوں میں آج کل تو گھر میں رہتا ہوں اس کی وضاحت کیجئے آج کل تو گھر میں رہتا ہوں کیا مطلب ہے اس لیے کہ کرکٹ تو میں کرکٹ سے تو ریٹائر ہو گیا ہوں اور دفتر سے جب آتا ہوں تو گھر میں رہتا ہوں اس کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے بارے میں آپ ایک اچھے شوہر ہیں یا آپ ایک اچھے کرکٹر ہیں پھلال تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھا شوہر ہوں لیکن مازی میں میں اچھا کرکٹر تھا رسیم آپ کو اپنے علاوہ کون سا کرکٹر پسندے مجھے بہت پاکستان کے کرکٹر پسند ہیں اگر کرکٹر نہ ہوتے تو آپ کیا ہوتے ہیں اگر کرکٹر نہیں ہوتا تو ایک عام انسان ہوتا ہے نہیں ہم نے کچھ اور طے کیا تھا کہ اگر آپ کرکٹر نہیں ہوتے تو صرف شوہر ہوتے ہیں آپ اگری کرتے ہیں اس بات کو پہلے تو عام انسان اور اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے بہت کس بات پر آپ غصہ کرتے ہیں غصہ تو کامی آتا ہے غصہ ایک اچھی چیز نہیں ہے اس لئے کوشش کرتا ہوں کہ غصہ نہ ہے بہت کس بات پر آپ غصہ کرتے ہیں ان کی کون سی عادت آپ کو بری لگتی ہے کن کی آپ کے مسس کی میں کسی پڑوس والے یا لوگوں کے لئے نہیں پوچھ رہا ہوں میں آپ کے مسس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ ان کی کون سی عادت آپ کو بری لگتی ہے جب ان کو غصہ آتا ہے اچھا جب غصہ آتا ہے تو یہ لاؤڈ ہو جاتی ہے میں جوابی نہیں دیتا اچھا جب یہ جواب نہیں دیتے تو آپ کو تو اور غصہ آتا ہوگا تو بیکار ہے جب آگے سے کوئی آپ کو ریسپونس نہیں مل رہی تو پھر بیکار ہے بلکل ایسی کہ دیوار کے سامنے کھڑا ہو کے آدمی بول رہا ہے اس لیے خاموش ہو جاتی ہیں very intelligent اچھا آپ کی کون سی عادت ان کو بری لگتی ہے جب میں بزار سے کپڑے لاتا ہوں کس کے اپنے لیے اچھا اپنے لیے جب آپ کپڑے لاتے تو ناراض ہوتی ہے ناراض بہت زیادہ کیوں کہ میرے لیے کیوں نہیں لائے نہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ زائے کرتے ہیں بہت زیادہ ہے آپ کو شوق کے کپڑے پہنے لیے کس بات پر آپ بور ہو جاتے ہیں بور جب مجھے سونا ہوتا ہے اور مجھے کوئی جگہتا ہے تو نہ بور جس زمانے میں آپ کی خواتین فانز ہوا کرتی تھی اس زمانے میں آپ ان خواتین سے کیسے پیش آتے تھے اچھی طرح کیونکہ خواتین ہو یا بچے ہو یا لڑکیوں سب سے اچھی طرح پیش آنا چاہیے ان کو اخلاق سے پیش آنا چاہیے وہ آپ کو ملنے آتے ہیں محبت دیتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کو محبت سے پیش آنا چاہیے غیر ممالک میں میچس کے دوران آپ ان کو فون کیا کرتے تھے جب میری شادی بھی تو اس کے بعد ہم نے دو دورے کیے ہندوستان اور آسٹریلیا کا تو یہ میرے ساتھ گئیں تو ٹیلی فون کرنے کا ضرورت نہیں پڑی اور آسٹریلیا کے دورے کے بعد پھر میں نے سمجھا کہ آپ ریٹائرمنٹ دے دیں تو یہ ریٹائرمنٹ آپ نے خود لیا یا انہوں نے فورس کیا آپ کو کہ آپ ریٹائرمنٹ یہ لیں نہیں یہ تو میرا اپنا ڈیسیشن تھا اور آپ سمجھتے ہیں آپ نے صحیح ڈیسیشن لیا یہ جی ہاں کیونکہ اس وقت میں سب سے زیادہ ٹیسٹ میچس کھیل چکا تھا کتنے ٹیسٹ میچس کھیلے آپ نے ایٹی فائیف کے قریب کھیلے تھے ایٹی فائیف کے ساتھ بریانی کباب نہاری دال اور چائنیز میں سے کیا چیز پسند کرتے جی میں نے کچھ ایسے کھانوں کے نام لے لیے جو آپ نے سنے نہیں ہے پہلے بریانی کباب نہاری دال اور چائنیز میں سے کیا چیز پسند سے کھاتے ہیں میں ڈال شوک سے کھاتا ہوں کیونکہ سادہ کھانے کا شوک ہے اور بریانی اور نیاری تو بہت کم کھاتا ہوں میں شوک سے کھاتا ہوں ان کے ہاتھ کی کون سی پکیوی ڈش آپ کو پسند ہے ان کے ہاتھ کی چکن یہ خاص طور پر بناتی ہوں بڑے شوک سے کھاتا ہوں صرف ایک ہی ڈش بناتی ہوں جب ہم باہر ممالک میں ٹرانسفر ہوئے تھے تو لازمی بات ہے وہاں ان کو کھانا پکانا پڑتا ہے پکانا پڑا اور کافی اچھے کھانے پکا لیتی ہیں مطلب یہاں نہیں پکاتی ہیں ان کے ہاتھ کا کھانا کھانے کے لیے آپ کو اس کا مطلب ہے آپ نے ٹرانسفر کروانے پڑے گی کہ آپ ٹرانسفر کرو نہیں وہ تھوڑا سا پھر ریسٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اچھا اوکے آپ کنجوس ہیں یا شاہ خرچ ہیں میں نہ کنجوس ہوں نہ شاہ خرچ ہوں دھیان سے خرچ کرتا ہوں میوزک آپ کو کونسا پسند ہے پاپ یا کلاسیکل پاپ میوزک تو پسند نہیں ہے کلاسیکل آپ ان کی سہیلیوں سے کس طرح ملتے ہیں سہیلیوں سے بڑی اچھی طرح ملتا ہوں بہنوں کی طرح اوکے یہ آپ میں جو بہنوں اتنا ٹکا کے کہا ہے اس سے آپ کا کچھ بیک گراؤن کا پتہ چل رہا ہے کہ اس پر کوئی پابندی شابندی ہے کیا نے پابندی تو بلکل نہیں ہے تین لفظوں میں آپ اپنے بیوی کی تعریف کیجئے جیسے کہتے ہیں نا میں اچھا ہوں تین لفظوں گئے آپ اپنے بیوی کی تین لفظوں میں تعریف کیجئے یہ اچھی بیوی ہیں یہ اچھی بیوی ہیں یہ تو چار ہو رہا ہے چلیں اس کو یوں کر لیتے ہیں اچھی بیوی ہیں اگر پاکستانی ٹیم کم سکور پر آؤٹ ہو جائے تو آپ کیا کہتے ہیں کیل میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں کبھی کم سکور میں بھی آؤٹ ہو جاتی ہیں ٹیم میں تو آپ کو سپورٹنگ وے میں لینا چاہیے لیکن آپ کی بیگم بتا رہی تھی کہ آپ ناراض ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں کر رہے پرفارمنس سے نہیں ہے کیا ہو گیا ان لوگوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو گلتی ہیں اس دفعہ ہوئی ہیں وہ دوبارہ نہیں ہونی چاہیے آج کل کرکٹ کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں میرے خیال میں پاکستان کی ٹیم بہت اچھی ٹیم ہے مضبوط ٹیم ہے اور اس میں کافی ینگ سٹیز ہیں چھے کھلاڑی بیس سال کے کم عمر ہیں یہ ضرور ہے کہ فائنل کے ورلڈ کپ میں وہ پاکستانیوں کے توقعات پر نہیں اترے اور اچھا کیل نہیں پیش کر سکے لیکن پاکستان ٹیم بہت اچھی ٹیم ہے ینگ ٹیم ہے اور اچھی ٹیم ہے اور مضبوط ٹیم ہے سوالات مکمل نہیں ہیں آپ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق سیلیکشن کمیٹی کے چیئرمن بھی رہ چکے ہیں آج کل کرکٹ پر بڑی لے دے ہو رہی ہے اخبارات پورے بھرے ہوتے ہیں یعنی it has become a scandal دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ scandalous تو نہیں ہے لیکن cricket جو ہے وہ ایک national sport پاکستان میں بن گئی ہے اور public میں crickters اور cricket جو ہے وہ بہت popular ہے تو جہاں public ہمار سے محبت بھی کرتی ہے اور ہمارا خیال بھی رکھتی ہے اور ہمیں applause بھی کرتی ہے تو میرا خیال ان کا حق ہے کہ جب ہم ان کی توقعات پر ہم نہیں اتریں تو ان کا حق ہے کہ وہ ہمیں criticize بھی کر سکتا اچھا ایک بات کا جواب دیجئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جاوید میاداد کو کوچ کی حیثیت سے ہٹانے سے کوئی فرق پڑا تھا ٹیم میں جاوید میاداد ایک تجربے کار کھلا رہی ہیں اور کوچ بھی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک صحیح وقت نہیں تھا اور اس وقت پاکستان ٹیم انڈیا میں بھی جیت کر آئی تھی اور شارجہ کپ میں بھی جیتے تھے یہ decision جاوید میاداد کا اپنا تھا لیکن بورٹ کا decision نہیں تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ٹیم کے ساتھ رہنا چاہیے تھا اور ٹیم کے لیے وہ کافی فائدہ مند تھے لیکن کیونکہ ان کا اپنا decision تھا اور وہ کہہ چکے تھے کہ یہ ان کی ذاتی decision ہے اور domestic reasons کی وجہ سے انہوں نے یہ decision لیا ہے تو پھر ان کی جگہ مستاق محمد کو کوج بنایا گیا وہ بھی ایک تجربے کار کھلاڑی تھے حالانکہ میری knowledge cricket کے بارے میں بڑی محدود ہے لیکن آپ اور ہم سب یہ کیوں نہیں سراتے کہ ہماری ٹیم فائنل تک پہنچی نہیں بالکل فائنل تک پہنچی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جب بھی ورلڈ کپ میں جائیں ہمیں صرف فائنل تک ہی پہنچنا چاہیے یہ بات نہیں ہے یہ صحیح ہے اور فائنل میں پہنچ کے ہمیں گھبرا جانا چاہیے نہیں اور یہ وہ میں ایک بات بتاؤں آپ کو وسیم بھاری is a seasoned cricketer اور سیلیکشن کمیٹی کے چیئرمن رہے زائر سمجھدار آدمی ہے یہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جو کھلاڑی کھیل رہے تھے وہاں پر نہ ان کے لیے وہ گراؤنڈ نہیں آتا نہ ان کے لیے وہ پلیئرز نہیں تھے نہ ان کے لیے تماشا ہی نہیں تھے یہ بات آج تک اس قوم کی سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ اتنا اچھا فائٹ کرنے تک پہلے تو دیکھیں expectations تھی نہیں کہ فائنل تک پہنچیں گے لیکن جب یہ پہنچ گئے جیسا کہ آپ نے کہا کہ انڈیا ٹور کیا وہاں وہ unbeaten رہے اور پھر اس کے بعد شارجہ میں ٹور کیا اور اس کے بعد پھر یہ فائنل میں پہنچے جب یہ پورا ایک ریپ وہ بن گیا تھا تو جب فائنل میں پہنچ گئے تھوڑی سی فائٹ کرنی چاہیے تھی لوگوں کو یہ شکایت نہیں ہے کہ وہ نہیں کھیلے شکایت یہ ہے کہ اچھا نہیں کھیلے لیکن میں اس میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ چھے پلیئر پہلی دفعہ لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر کھیل رہے تھے ان میں سارے ہماری جو ینگستس تھے جوہانا شویب ازر رزاک واسطی یہ سب سے پہلی دفعہ لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر کھیل رہے تھے دوسرا یہ کہ ورلڈ کپ کا جو فائنل ہوتا ہے اس کا ایک اٹمسفیر اس کا پریشر اس کا ورلڈ پریس اس کی ایک ایک اٹمسفیر ہوتا ہے لوگوں کی جو ری ایکٹ کرنے کی جو ریزن ہے وہ یہی ہے اس کی ریزن ہی ہے یہ کہ ہماری ٹیم بڑی مضبوط ٹیم تھی اور پوری دنیا میں بڑی ہاٹ فیوریٹ تھی اور اگر کسی ٹیم سے کسی ٹیم کو ڈر لگتا تھا تو وہ پاکستان کا نام لیتے تھے کہ پاکستان سے جو ہے ایمیوی گیم ہے کبھی ہارتے ہیں کبھی جیتے ہیں لیکن جو اقل مند لوگ ہیں وہ اپنی ہار سے جو ہے وہ نتائج اخص کرتے ہیں بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے آپ دونوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ